اسلام آباد میں جسٹس وقار احمد سیٹ کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشارف کے خلاف سنگین گرداری کس کی سماد کی پروسیکیوٹر علی زیاباجوہ عدالت میں پیش ہوئے اور حکومت کی طرف سے پرویز مشارف کے خلاف فرد جرم کی ترمیم کی درخواستائے کی خصوصی عدالت نے آرٹیکل سکس کے تحت ملک سے غدداری کا جرم ثابت ہونے پر سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشارف کو سزائے موت سنا دی سابق صدر اور آرمی چیف پرویز مشارف کے خلاف سزائے موت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے ڈکٹیٹر پرویز مشارف بینظیر بھٹو قتل کیس میں بھی مرکزی ملزم ہے اوگرہ نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ چاری کرتے ہوئے نوٹیز وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا جس کے تحت گھریلو سارفین کو گیس دو سو چودہ تندوری سارفین کے لیے دو سو پیتالیس کمرشل اور سی اینجی سیکٹر کے لیے اکتس فیصد جبکہ فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے گیس ایک سو تریپن فیصد تک مہنگی ہو گئی اس کا اطلاق یکم جنوری دو ہزار پیس سے ہوگا ڈپٹی کمیشنر سرگودہ نے تحصیل آفس بھیرہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر بھیرہ واسک عباس بھی ان کے ہمراہ تھے شہریوں نے تحصیل ہسپتال بھیرہ میں ڈاکٹروں کی کمی سکول سے چھٹی کے وقت شہر میں مختلف مقامات پر بلوک ہونے والی ٹرافک شہر میں صفائی کے حوالے سے شکایات کی اس کے علاوہ شہر میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے بھی شکایات پیش کی گئیں ہریپور کھلا بڑ سے سماعت اور گوئی سے محروم بچوں کے سکول میں ٹی سی او کیپٹن ناصر ندیم کی کھولی کا چہری جس میں بچوں اور والدین کے مسائل سنے اور ان کے حل کیلئے فوری اقدامات کی ہدایت جاری کی جن میں بچوں کی ٹرانسپورٹ یونیفارم ویلچئر اور میڈیکل سہولیات کی شکایات محصول ہوئیں اس موقع پر پرنسپل میڈم روبینہ اور ڈاکٹر فضل محمود نے پاپولر نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی کہ جو پروگرام ڈی سی صاحب نے رکھا اسے اندازہ ہوتا ہے کہ سپیشل پرسنز کے حوالے سے ڈی سی صاحب ایک خاص قسم کی محصوصات رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ محبت اور درد رکھتے ہیں آج انہوں نے جو اپنی تقریر میں اور ڈسکشن میں اظہار کیا ہے وہ جتنے بھی اس ادارے کے چھوٹی چھوٹے مسائل ہیں ان پہ وہ ایگری ہوئے اور ان کو حل کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے جن میں سپیشلی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے تھا اور باقی جو ادارہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کا اپیشیئٹ کرنا اس ادارے کے سٹاف کی بے پناہ اصلاف ضائع ہے تو اس پہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اب میری ریسپانسیبیلٹی ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ ٹرانسپورٹ کی جو فیسیلیٹی جائیں یہ بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کروں گا